تو پاکستان میں ہماری منٹیلٹی کی وجہ سے یہ کمپنیز بھی بہت زیادہ فائدہ اٹھاتی ہیں تو کمپنی اس کی انجیسٹیفائیڈ قیمتیں بڑھاتی ہے جو کہ اتنی نہیں بڑھنی جائیں گے السلام علیکم ویورز کیا حال ہیں ویلکم ٹو میڈیسن ورلڈ پی کے وید آپ کا اپنا فارماسیس ڈاکٹر احمد سلمان ویورز آج میں آپ سب سے مخاطب ہوں کیونکہ یہ ویڈیو ایسے مائنڈ سیٹ کو ایڈریس کرنے جا رہی ہے جو کہ ہم پاکستانیوں کے ذہن میں دو چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں جن کو میں کلیر کرنا چاہوں گا سب سے پہلے تو ویورز ایک چیز یہ کہ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ جو مہنگا برینڈ ہے یا مہنگی دوائی ہے وہ شاید زیادہ اچھی ہوتی ہے اور زیادہ افیکٹیو ہوتی ہے اور نمبر ٹو یہ کہ جو ڈاکٹر نے دوائی یا برینڈ لکھ دیا ہے وہی برینڈ ہم نے لینا ہے وہ شاید دنیا کا بیسٹ برینڈ ہے یہ وہ مسکنسپشنز ہیں جو میں آپ کے سامنے کچھ مثالوں کے ساتھ رکھ کے کلیر کرنے کی کوشش کروں گا اور اس کے بعد اس ویڈیو کے بعد آپ کو جب کلیر ہوگا تو آپ خود سے فیصلہ کر سکیں گے آپ کو کون سا برینڈ لینا ہے اور آپ اپنے بہت زیادہ پیسے بچا سکیں گے تو ویورز شروع کرتے ہیں ویورز جتنے بھی برینڈز ہیں بیسیکلی تو ان کے نیچے ایک فارمولا ہوتا ہے اور وہ فارمولا ڈیفرنٹ کمپنیز بناتی ہیں اور ہر کمپنی کی اپنی اپنی قیمت ہوتی ہے تو پھر ایک برینڈ ہی ڈاکٹر کیوں لکھ کے دیتا ہے ویورز باقی دنیا میں کچھ ملکوں میں تو آپ کو برینڈز لکھنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی کہ آپ کو ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ آپ نے اسی کمپنی کی دوائی لینی ہے باہر کے ملکوں میں بہت سے ممالک میں برینڈز کی جگہ جسٹ جنیرکس یعنی کہ نیچے فارمولا جو مین دوائی اس برینڈ کے اندر ہوتی ہے وہی لکھی جاتی ہے تاکہ آپ کوئی بھی برینڈ خرید لیں سب برینڈز ایک جیسے ہوتے ہیں سب برینڈز اچھے ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی برینڈ میں ایک تو ڈھوننے کا مسئلہ بھی نہ ہو اور نمبر ٹو آپ کو کوسٹ فریکٹیو سستی دوائی مل جائے لیکن نیورس پاکستان میں کیا ہوتا ہے پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ ہر کمپنی ایک برینڈز کے لیے کروڑوں روپیہ ایک سال میں خرچ کرتی ہے وہ خواہ کو ایکٹیویٹیز کے نام پہ بہت کچھ دیتے ہیں اور اس کے علاوہ ہر میڈیسن کمپنی کی ہر برینڈ کی اپنی ٹیم ہوتی ہے جس پہ کمپنی کروڑوں روپیہ لگاتی ہے اور اس کروڑوں روپیہ کے نتیجے میں ڈاکٹر آپ کو وہ برینڈ لکھ کے دیتا ہے اور آپ کو وہ انسسٹ کرتا ہے کہ میں نے جو برینڈ جو کمپنی آپ کو لکھ کے دی ہے یہ شاید دنیا کا سب سے اچھا برینڈ ہے ایسا نہیں ہوتا کسی بھی برینڈ کے پیچھے کروڑوں روپیہ کی انویسمنٹ ہوتی ہے اور تب وہ برینڈ آپ کو لکھ کے دیا جاتا ہے اب اصل میں ہے کیا اصل میں ایک دوائی بہت سی کمپنیز بنا رہی ہیں اپنی فسیلیٹی بناتی ہیں اپنی فیکٹری کا سٹارٹ کرتی ہیں اپنی انڈسٹری کا سٹارٹ کرتی ہیں اس کے علاوہ ہر سٹپ پہ اس کمپنی کے قوالٹی کنٹرول اور قوالٹی انشورنس دیپارٹمنٹ ہوتے ہیں جو کہ اس کمپنی کی قوالٹی کو اس دوائی کی قوالٹی کو ریگولرلی مونیٹر کر رہے ہوتے ہیں اور سیمیرلی گورنمنٹ کے ادارے بھی ٹائم تو ٹائم اس انڈسٹری کو وزیٹ کرتے ہیں اور میک شور کرتے ہیں کہ وہ دوائی اور وہ کمپنی ایک اچھی کوالٹی کی پروڈکٹس بنائے تو تمام کمپنیز ہی آلموس انیس بیس کے فرق سے اچھی ایفیکیسی کے ساتھ اچھی دوائیاں بناتی ہیں سو ہمیں یہ میٹر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے خاص پیسیفک اسی کمپنی کی دوائی لینی ہے تو وہ اب ہوتا کیا ہے جب ایک برینڈ چل پڑتا ہے تو عموماً یہ دیکھنے میں آیا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہم لوگوں کی منٹیلٹی ہے کہ اگر میرا کاروبار چل گیا ہے تو مجھے پھر پرواہ نہیں ہے میری تو چیز بکنی ہے تو میں پھر اس کی جو بھی قیمت رکھ دوں وہ بکتی ہے تو پاکستان میں ہماری منٹیلٹی کی وجہ سے یہ کمپنیز بھی بہت زیادہ فائدہ اٹھاتی ہیں اور جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو دیفنیٹلی ڈالر ایمپیکٹ آتا ہے قیمتیں بڑھتی ہیں اور بڑھنی چاہیے بھی لیکن جائز بڑھنی چاہیے تو عموماً یہ مشاہدہ کرنے میں آیا ہے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب ایک کمپنی کا مین برینڈ سب سے زیادہ چل رہا ہوتا ہے تو کمپنی اس کی انجسٹیفائیڈ قیمتیں بڑھاتی ہے جو کہ اتنی نہیں بڑھنی چاہیے اور وہ ایک کیا کہتے ہیں ہماری مجبوری کا یا اپنی برینڈ ویلیو کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں کہ ہمارا برینڈ تو چل رہا ہے ڈاکٹرز نے ہماری کمپنی کی ہی دوائی لکھنی ہے تو لوگوں نے مجبوراً یہی لینی ہے سو قیمت جتنی چاہے بڑھا حال ہو تو اس لیے ویورز ہر کمپنی کی دوائی اچھی ہے اگر ایک فارمولے میں ایک کمپنی کی دوائی اچھی ہے تو سیمیلرلی اسی کمپنی کا کوئی اور برینڈ مارکٹ میں بالکل نہیں چلتا یہ بہت زیادہ مثالیں ہیں اگر میں آپ کو دینے لگوں تو یہ یہاں ختم نہیں ہوں گی سو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک دوائی اگر اس کی چل رہی ہے تو جو نہیں چل رہی تو کیا وہ سب سٹینڈرڈ ہے نہیں اور دوسری کمپنی کی اگر ایک دوائی چل رہی ہے تو وہ اچھی ہے اور جو نہیں چل رہی اس کمپنی کی وہ نہیں اچھی تو ایسی بات نہیں ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ساری کمپنیز کی دوائیاں اچھی کوالٹی کی ہیں لیکن مختلف قیمتوں کے ساتھ آتی ہیں جس کمپنی کا برینڈ چل جاتا ہے وہ اس کی قیمت اپنی مرضی سے بہت زیادہ رکھتا ہے اور وہ ہی ہم اگر دوسری کمپنی کا برینڈ دیکھیں تو ہمیں بہت کم قیمت میں مل جاتا ہے فار اگزیمپل اگر ہم دیکھیں تو میپرازول بہت ہی کومنلی استعمال کی جاتی ہے 20 and 40 mg کیپسول تو میپرازول میں ہمیں 40 mg کیپسول ایک 30-35 روپیز کا مارکٹ میں مل رہا ہے اور وہی کیپسول دوسری کمپنی کا ہمیں 20 روپیز کا مل رہا ہے اور ایک پیک کے پیچھے ہمیں 14 کیپسول کے پیچھے ہمیں 2.500 روپے کا پرائس ڈیفرنس آ رہا ہوتا ہے اسی طرح ہر دوائی میں یہ مثال پوری اترتی ہے اور ایک مہنگا برینڈ بھی آتا ہے اور سستا برینڈ بھی آتا ہے سو آپ ضروری نہیں کہ وہی برینڈ لیں جو آپ کو ڈاکٹر نے لکھ کے دیا ہے آپ کوئی بھی اچھا برینڈ لے سکتے ہیں جو کہ انتہائی کم قیمت میں ہو یہ سارا کچھ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ جیسے ہمارے elderly patients ہیں تو ہمارے ایک گھر میں ہزاروں کی دوائیاں مہینے میں use ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ definitely ایسے برینڈ چون سکتے ہیں جو آپ کو مہینے میں ہزاروں روپے آپ کے بچا سکتے ہیں تو آپ کوئی بھی اچھا اور کم قیمت economical برینڈ لے سکتے ہیں آپ کو ہر فارمیولے میں آپ کو وہ برینڈ بتائے گا جو کہ کم قیمت ہیں اور آپ وہ مناسب قیمت کے برینڈ لے سکتے ہیں ملپی کے کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز میں آپ کو اچھے برینڈ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں اور آپ کے ہزاروں روپے بچ سکیں